بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگری کلچر انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد تاسین کاش کر بھائیو آج ہم بات کریں گے گندم کی فصل میں پوٹاش کے حوالے سے کہ کون سی پوٹاش استعمال کرنی چاہیے کتنی مقدار میں استعمال کریں اور کس وقت ہم پوٹاش استعمال کریں تو اس حوال سے انفارمیشن فارمد راقصہ شیئر کروں گا تو انفارمیشن جاننے سے پہلے میری گزارش ہے جنہوں نے میرے چنانل کو سبسکرائب نہیں کیا چنانل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے انفارمیشن آپ تک بہ آسانی پہن سکے تو کاش کر بھائیو جیسا کہ سبھی فارمد راقصہ جانتے ہیں کہ عام طور پر ہماری اکثر فارمد راقصہ کی جو گندم کی فصل ہے وہ اس وقت ساٹھ سترسی دن کی ہو چکی ہے سکے گوب کے مرلے پر اس وقت ہماری گندم کی فصل موجود ہے تو اس وقت ہم کون سی خوراک دیں پوٹاش دینے کا اس وقت ہے جن حضرات نے تو زمین کی تیری کے وقت پوٹاش استعمال کر لی تھی ان کو تو اس وقت ضرورت نہیں ہے پوٹاش کی لیکن جن حضرات نے زمین کی تیری کے وقت صرف فاس فورس کھال کا استعمال کیا ہے یا بعد میں نیٹروجن کا استعمال کیا ہے تو اس وقت جو ہے تقریبا ہماری فصل تیسرے پانی پر بھی موجود ہے تیسرا پانی ہم کچھ فارمد راقصہ لگا چکے ہیں کچھ لگانے والے ہیں تو اس وقت بہترین ٹائم ہے کہ ہم پوٹاش استعمال کریں تو کاشتکار جو ہے ان کا یہ سوال ہے آج کل کہ کون سی پوٹاش ہم استعمال کریں کاشتکار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درجنوں کمپنیز مارکیٹ میں پوٹاش سیل کر رہی ہیں جیسا کہ نیری فارمولیشن میں جیسا کہ سلفیٹا پوٹاش ہے نیٹرو پوٹاش ہے پچیس کیجی والے اور دس کیجی والے پاورڈر فارم میں بیگ مارکیٹ میں آویلیبل ہے تو اس میں ہم کون سی پوٹاش استعمال کریں جیسا کہ جعفر ایگرو کیمیکل کے پاس ہے سائبان کے پاس ہے ایف ایم سی ہے سائجنٹا ہے سوات ایگرو کیمیکل کی بات کریں یا اینگرو کے پاس ہے کینزو کے پاس بھی موجود ہے تو اس میں بہت سی جو ہے کمپنیز کے پاس نیٹرو پوٹاش بھی ہے سلفیٹ آف پوٹاش بھی ہے جیسا کہ سلفیٹ آف پوٹاش اگر بات کریں تو اس میں جو فارمولیشن ہوتی ہے 50% پرسنٹ اس میں پوٹاش ہوتی ہے اور 18% موجود ہوتی ہے تو اسی طرح اگر نیٹرو پوٹاش کی بات کریں تو اس میں تیرہ پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے اور ترتالی پرسنٹ یا چرتالی پرسنٹ اس میں پوٹاش موجود ہوتی ہے اسی طرح سوات اگر ایک کیمیکل کے پاس ایک بہترین الٹرا سوڑ کے نام سے پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہے جس کی فارملشن تیرہ دو ترتالی کے نام سے ہے تیرہ پرسنٹ اس میں نائٹروجن ہے دو پرسنٹ اس میں فاس فورس ہے اور ترتالی پرسنٹ اس میں پوٹاش موجود ہے یہ جو ہماری پوٹاش ہے یہ بہت عالی ریفائنیبل ہوتی ہے بہت جو ہے وہ مہنگے پرڈکٹس ہوتے ہیں تو اس کو ہم زمین کی طریقے وقت استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ زمین کے اندر جو ہے وہ پانی کے اندر فوری حلپذیر ہوتی ہے اور زمین کے اندر بھی یہ جو ہے وہ پودے کو فوری اویلیبل ہوتی ہے تو اس لئے ہم یہ جو والی پوٹاش ہیں ایس او پی والی نیٹرو پوٹاش جو ہے یہ پاورڈر فارم والی جو ہیں وہ پچیس کیجی دس کیجی والی جو بیگ ہیں اس کو ہم اس وقت استعمال کریں جب ہماری فصل بار آوری پر موجود ہوتی ہے جیسا کہ کوئی بھی ہماری فصل جب پھول نکال رہی ہوتی ہے تو اس طرح جب ہماری گندم جو ہے یہ گوب کے مرلے پر موجود ہے تو اس وقت ہم دس سے بارہن کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے یہ فلڈ کریں گے تو اس میں فارمز رات کا یہ سوال ہے کہ ہم کون سی پوٹاش جو ہے وہ استعمال کریں تو میں جو ریکومنڈ کروں گا وہ بہترین پوٹاش ہے کہ نیٹرو پوٹاش آپ استعمال کریں نیٹرو پوٹاش یہ ہے کہ اس میں نیٹروجن موجود ہوتی ہے اور پوٹاش موجود ہوتی ہے اور یہ بہترین جو ہے ہماری گندم کی فصل کے لئے بہترین پیداوار لینے کے لئے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ سواد اگرو کیمیکل کی تیرہ دو ترتالی الٹرا سور آپ استعمال کریں یہ سونے پہ سوا گیا ہے کیونکہ اس میں تیرہ پرسنٹ نیٹروجن ہوتی ہے دو پرسنٹ اس میں فاس فورس ہوتی ہے اور ترتالی پرسنٹ اس میں جو ہے وہ پوٹاش ہوتی ہے یہ بہترین پوٹاش ہے اس کو اگر آپ گندم کی فصل پہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو بہترین ریزلٹ لے رہے ہیں بقائد جیسا کہ اگر آپ ایس او پی استعمال کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر نتائج یہ ہے جو الٹرا سول کے ہیں یا نیٹرو پوٹاش کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ فارمرز رات کو اس ویڈیو کی ضرور سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئند دیکھنے ان فارمنگ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ